اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ کل کل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو میر چینل آج ہے جی اتھارا رمضان مبارک اور یہ ہے جی اس وقت ہورا ہے سہری کا وقت یہ دیکھیں جی باہر ہمارے بچپن کی ایک بہت مزیدار ہم لوگ اس کو مانیا کہتے ہیں ہماری امی بہت بناتی تھی اور ہم لوگ اتنی فرمائش پر بناتے تھے اس کے بعد ہمیں بنانی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ بڑا اس کا جو ہے نا وہ تھوڑی سی لیند تھی مطلب مشکل سے بنتی تھی وہ میری امی کے ہاتھ جو تھے اس پہ ان کا وہ ایکسپرٹ تھی تو وہ بہت مزیدار کی بناتی تھی اور جب ہم کھانے لگتے تھے تو ایک ایک ہم جو ہے وہ بہن بھائی ہم لوگ چار چار پانچ پانچ بھی کھا جاتے تھے امی کے ہاتھ کی لیکن جب ہماری شادی ہوئی تو اس کے بعد امی سے پوچھ پوچھ کے فون پہ ہم بناتے تھے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا لیکن جو امی کے ہاتھ کی آج بھی تو آج میرا بہت دل کیا کہ آج میں مانیاں بنا ہوں پراٹھے نہیں بنتے پراٹھے کی جگہ ہم لوگ کھاتے تھے ناشتے میں نا تو اس کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہے آٹا ایک کپ لے لے میں نے تو صرف تین چار بنانی ہے اس لئے اس کے کارڈنگ بتا رہی ہوں آپ کو اس کے بعد تھوڑا سا نمک جائے گا جیسے ہم آٹا گھونتے ہوئے ڈالتے ہیں اپنا نمک ایک انڈا اور تھوڑا سا دودھ اور جو اس کا جو مکشر تیار کریں گ کروں گی یہ ڈالوں گی انڈا توڑ کے ڈالوں گی اور یہ نمک ڈالوں گی دودھ ڈال کے اور اس کی یہ پانی کے ساتھ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ایک جیسے بیسن ہم گھولتے ہیں نا پکوڑوں کے لیے کہ آلوز کے اندر فرائے اس طرح کا ایک تھک سا جو ہے نا پیسٹ اس کا تیار کرنا ہے پھر میں آپ کے سامنے تیار کرتی ہوں اور پھر میں واپس آتی ہوں یہ دیکھیں اس کا جو ہے پیسٹ وہ کچھ اس اتنا جو ہے وہ ہم نے اس کا مکشر تیار کرنا ہے یعنی میں نے سارا جو دودھ تھا وہ سارا ڈال دیا اور جو پانی کا گلاس تھا اتنا ہی اس کے اندر پانی ایڈ کیا اور یہ دیکھیں یعنی یہ اس طرح سے بیٹر اس کا تیار ہوگا اب اس کے بعد طوے پہ جب ہم اس کو ڈالیں گے تو میرا طرح نان سٹیک جو ہے وہ طوہ تو بلکل بھی اس کے ساتھ یہ نہیں چپکے گی تو اگر آپ دوسرا طوہ ہوگا تو آپ پہلے تھوڑا سا آئل جو ہے نا طوے کو گریز کر لی جائے گا پھر اس کے بعد میں اس کو آپ کو ڈالنے کے اس کا طریقے کا اور پھر ابھی بتاتی ہوں پھر جو ہے جو ہے جو ہے وہ گرم کرتے ہیں پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک جو ہے اس کو مانی کو تار کے بتاتی ہوں اچھا جی تو یہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور جو ہے وہ پانی ڈالا یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے لیکویڈ ہویا اور توا جو ہے ہمارا وہ پورا گرم ہو گئی تھی مجھے بڑا وہ ڈرائے لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا اور یہ ہے جی دیسی جگار کہلیں ہماری ساری میری امی جو ہے وہ اسی طرح کو یہ گتہ وغیرہ لیتی تھی اس سے نا اس کو شیپ دینے کے لیے اس سے بہت ا شیپ آتی تھی ورنہ امی اکثر تو ہاتھوں سے ہی کر لیتی تھی لیکن ہمارے امیوں جیسے ہاتھ تو نہیں ہے جو جلیں گے نہیں تو بس ہم نے نا صرف اس کا ایک جو ہے نا یہ ایک چمچ ہی ڈالنا چھوٹ چھوٹی مانیاں بنائیں گے تاکہ یہ پتلی پتلی بنے جتنی موٹی ہوگی اتنی جو ہے وہ دیر سے پکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تھوڑی سی جو ہے وہ موٹی بنی ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہے اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو بنا رہی تھی خیر گزارے لائک ہے سوری امی اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو بہت ہی خراب امی اگر نے اس کو پیسے ہی ریجیکٹ کر دینا اس طرح جو ہے وہ اس کو یہ تو ٹھیک ہے یہ تو مجھے ڈیفینیٹ نہیں پتا ہے نا کہ یہ بلکل نہیں چپکے گا لیکن جو دوسرے طب یہ ہوتے ہیں نا ہماری مچھوری سے آہستہ آہستہ ایسے کرتی تھی بھر سارا ابھی کچھا ہے میں نے کہا تھا جتنی آپ لوگ کی جتنی پتلی ہوگی نا اتنی اچھی پکے گی لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت مزدار ہوتی ہے تھوڑا سا لیدر ایک یونیک سا ہم پر آٹھے تو کھاتے رہتے ہیں کبھی کبھار اس طرح کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کر لینا چاہیے اچھا اب یہ تھوڑی سے پکے گی پھر میں اس کو آئل لگا دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو کتنا پکانا ہے ظاہر آپ روٹی کا اندازہ ہوئی جائے گا آپ کو کہ کتنا پکانا ہے پھر میں جب یہ فائنل لک میں آتی ہے پھر میں آپ کو بتاکہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اب دوسری جو ہے وہ روٹی ڈالیا تو یہ کتنی گول بنائی ہے میں نے کیونکہ بڑی تسلی سے بنائی ہے تھوڑی سیدھر سے بھی ہو گئی ہے لیکن پتلی بھی بنی ہے اور اچھی بھی بنی ہے مطلب وہ تھوڑا سا ہے اور جو بنائی ہے میں نے وہ یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ پراتھی کی طرح ہو جائی ہے بہت مزے کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس سب کو تیار کر کے پھر میں لازم آپ کو دھاتی ہوں اس میں کتنی بنی ہے ایک کپلے سے یہ دیکھیں جی میری سہری تو ہو گئی ہے تیار تو یہ دیکھیں تین بنائی ہے میری ٹوٹل چار تھی ایک میں نے جو ہے وہ دے دی اپنی جو بھابی کو تو میری سہری ہو گئی تیار بس ٹائم بہت شورٹ رہ گیا اور امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر تب تک ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ